وزیر بلدیات نے شہر کو صاف سترہ بنانے کی ٹھان لی عبدالعیم خان ڈیڈ لائن ختم ہونے پر شہر کے دورے پر نکل پڑے علامہ اقبال روڈ گڑی شاہو بہڑ والا چوک سمیت مختلف اراکوں کا دورہ بولے چیک کرنے آیا ہوں سولہ ہزار ورکر کیا کام کرتے ہیں گھوش ملازمین اور کام نہ کرنے والے ملازمین کو فارق کریں گے پیٹرول پمس کی بندش پر ملازمین سڑکوں پر نکل آئے پریس کلپ کے باہر گلے میں روڈیاں ڈال کر رہتجاج نارے بازی لڈی اے پیٹرول پمس بند کر کے معاشی قتل کر رہا ہے مظاہرین کی دوہائی اس آگڈار کے احساسوں کی زبطی گلبر کوٹھی پنجاب حکومت کے نام منتقل بینک اکاؤنٹس میں پڑی رقم بھی سرکاری خزانے میں جائے گی جی سی لاہور نے چار بینکوں کے نام مراسلہ لکھ دیا ریلوے ٹریک کے ساتھ سکولز اور براؤنز بند کرنے کا فیصلہ والدین بچوں کو دوسرے سکولوں میں داخل کروالے شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس ٹریکنگ سسٹم لگانے اور مالگاریوں کی تعداد آٹھ سے بڑھا کر پندرہ کرنے کا اعلان پہلے پچاس دنوں میں ریلوے کی آمدنی میں ایک عرب روپے کا اضافہ ہونے کا دعویٰ گرین لائن، کراچی ایکسپریس اور دیزگاہ میں وائی فائی سرویس شروع کرنے کا بھی اعلان وفاقی وزیر ریلوے شیخ رشید احمد کی ریلوے پولیس لائن آمد ریلوے پولیس کے دستے کی وفاقی وزید کو سلام شیخ رشید نے وارٹر فلٹریشن پلانٹ کا افتتح کر دیا ریلوے ٹریک بچھانے کے لیے چین سے مدد لینے کا اعلان ٹریک بہتر ہونے سے لاہور اور راولپنڈی کا سفر ایک گھنٹے میں تیہ ہوگا شیخ رشید کا دربار سے خطاب سبائی وزیر برائے عالی تعلیم و سیاحت کا آٹھ اسلام میں سیاحتی مقامات دریافت کرنے کا اعلان سو روزہ پلان پر بریفنگ ہر ڈوین میں عالمی میار کی یونیورسٹری بنانے کے عظم کا اظہار انٹر کے بعد جو طلبہ یونیورسٹری نہیں جا سکتے وہ کمیونٹی کالج جا سکیں گے راجہ سرپراز ہمائیوں کی پریس کانفرنس پنجاب حکومت کا سموک سے بچاؤ کے لیے آٹھ سٹیشن لگانے کا فیصلہ پانچ سٹیشن لاہور میں لگائے جائیں گے پنجاب کابینہ نے منظوری کے بعد ڈیر کروڑ جاری کر دیئے محکمہ محولیات کی انٹی سموک مہم تیز سموک پولیسی کی خیرہ ورسی پر ایک سو گیانہ زم سنتی یونٹس اور سولہ بھٹے سربمہر کر دیئے شاہی کلا میں بحالی کے کام کے لیے کھدائی ایک اور سٹرنگ دریافت وارڈ سٹی آثورٹی نے سٹرنگ کو مغل بادشاہ شاہ جہاں کے دور کی تعمیر قرار دے دیا سٹرنگ چار سو سال پرانی ہے بھرپور تحقیق کی جائے گی سٹرنگ کو اس کی تاریخی شکل میں بحال کر کے عوام کے لیے کھولا جائے گا ڈائریکٹر شاہی کلا آسف زہیر دودھ اور انڈوں کے بعد مزرے صحت گوشت بیشنے والوں کے خیلاق پریک ڈاؤن چھے غیر قانونی مصبع کانے پینسٹر سو کلو ناکس گوشت ایک ہزار کلو چربی آٹھ سو لیٹر باقیات سے نکلا تیل طلب غیر قانونی زباقانوں میں بیمار اور لاغر جانور کا گوشت تیار کیا جاتا تھا ڈی جی فوڈ آثورٹی ایوان اقبال میں یتیم بچوں کے لیے ترکی زبان کے کورسز کا آخاز صوبائی وزیر اطلاعات کا کلاسز کا دورہ بچوں سے ملاقات پیاز الحسن چوہان کا کہنا ہے کہ تیب اردگان نے جس طرح اپنی قوم کو بہرانوں سے نکالا یہ ہمارے لیے مشل راہ ہے نوی اور دسمی جماعت کے امتحانات کے آخاز اور داخلہ فیس جمع کروانے کا شیڈیل جاری تمام تعلیمی بورڈز میں سنگل فیس کے ساتھ داخلے گیارہ نومبر سے بارہ دسمبر تک جمع کروائے جا سکتے ہیں لاہور سمیت تمام دسٹرک ایجوکیشن اثارٹیز کو بائیس ارب اٹھائیس کروڑ روپے کے فنڈ چاری سیلری اور نون سیلری فنڈ چاری کیے گئے دسٹرک ایجوکیشن اثارٹی لاہور کو ایک ارب چوبیس کروڑ روپے مل گئے شگر کا بڑھتا ہوا مرز قابلے تشویش قرار جنرل ہسپتال میں زیابتی سے آگاہی کے لیے سیمینار سینئر ڈاکٹرز نے نرسز کو مریض کی دیکھ بھال سے متعلق آگاہی دی ڈیٹا فراہم کرنے والی کمپنی ڈائیس اینالیٹکس کے زر احتمام فلیٹیز میں تقریب کمپنی کے سی ای او کا کہنا ہے کہ ڈیٹا جنریشن سے بزنس کو فروغ دیا جا سکتا ہے تقریب میں طلبہ اور طالبات سمیت زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد کی شرکت پاک فضائیہ اور سلنکن فضائیہ کے مابین دوستانہ گولف سیریز شاندار مقابلے کے بعد پاک فضائیہ نے مہمان ٹیم کو شکست دے دی پی ایف سکائی بیو گولف اینڈ کنٹری کلپ نے تتامی تقریب کھلاڑیوں میں اناوات تقسیم کیے گئے اولڈ ایز گولڈ وینٹیج اور جماعہ لاہور میں اپنا رنگ شاہی کلے میں والڈ سٹی آثورٹی کے زیر احتمام کار ریلی کامسٹس یونیورسٹی میں سجا چم چماتی گاڑیوں کا منفرد آٹو شو شائکین کی جاندار اور شاندار گاڑیوں میں گہری تلچسپی